میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت دہم صورت اللہ حضاب رکو نمبر دو اور رکو نمبر تین کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلاتاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور رکو نمبر دو کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں سوال نمبر ایک غزوہ احضاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تعاید و نسرت کیسے حاصل ہوئی اس کا جواب ہے کہ غزوہ احضاب میں جب فوجیں اہل ایمان پر چڑھ آئیں تو اللہ تعالی نے ان پر تیز ہوا بھیجی اور فرشتوں کے ایسے لشکر نازل کیے جنہیں مومینین نہیں دیکھ سکتے تھے سوال نمبر دو غزوہ احضاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا کیا طرز عمل تھا یا غزوہ احضاب میں منافقین کا طرز عمل کیا تھا اس کا جواب ہے کہ غزوہ احضاب میں آزمائش میں اہل ایمان تو ثابت قدم رہے مگر منافقین کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کیا گئے اور ان میں سے ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے یعنی غیر محفوظ ہیں حالانکہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہ تھے بلکہ وہ تو صرف فرار حاصل کرنا چاہتے تھے سوال نمبر تین غزوہ احضاب میں میدان جنگ سے فرار چاہنے والوں کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا اس کا جواب گئے کہ غزوہ احضاب میں میدان جنگ سے فرار چاہنے والوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو یہ بھاگنا تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اور اگر خدا تمہارے ساتھ برائی یا بھلائی کا ارادہ کرے تو تمہیں اس سے کون بچائے گا اور خدا کے سوا اور کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے گا سوال نمبر چار سورة الاحضاب میں جہاد میں رکاوت ڈالنے والوں یعنی المعاوکین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے اس کا جواب ہے کہ سورة الاحضاب میں جہاد میں رکاوت ڈالنے والوں یعنی المعاوکین کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور خود بھی لڑائی میں نہیں آتے پھر جب ڈر کا وقت آئے تو ان کی آنکھیں اس طرح پھر جاتی ہیں کہ جیسے کسی کو موت کی غشی آ رہی ہو پھر جب خوف جاتا رکھے تو تیز زبانوں کے ساتھ مومنین کے بارے میں زبان درازی اور مال میں بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں حقیقت میں یہ لوگ ایمان ہی نہ لائے تھے اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیئے آئیے آپ رکو نمبر تین کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں سوال نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کن لوگوں کے لئے نمونہ ہے اس کا جواب ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے اور یوم آخرت کے آنے کی امید رکھتے ہوں اور اللہ کو کسرت سے یاد کرتے ہوں ان کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے سوال نمبر دو جب مومنوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا تو کیا کہنے لگے اسی طرح یہ سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ غزوہ احضاب میں آزمائش کی گھڑیوں میں مومنین کا کیا طرز عمل تھا اس کا جواب ہے کہ جب مومنوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا اس سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہو گیا سوال نمبر تین غزوہ احضاب میں کفار کے لشکر اور اہل کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اس کا جواب ہے کہ غزوہ احضاب میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو ان کے غصے میں ہی وابس پھیر دیا اور وہ کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اللہ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا یعنی نکال دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی ان میں سے بہت سے لوگ قتل کیے گئے اور اکثر قید کر لئے گئے سوال نمبر چار غزوہ احضاب میں مومنین کو کن چیزوں کا وارث بنایا گیا اس کا جواب ہے کہ غزوہ احضاب میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی زمین ان کے گھروں ان کے مال اور ان کی وہ زمین جہاں مومنین نے قدم بھی نہیں رکھے تھے ان کا مومنین کو وارث بنا دیا سوال نمبر پانچ ترجمہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ اس کا ترجمہ ہے کہ تم کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے سوال نمبر چھے ترجمہ لکھیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اس کا ترجمہ ہے کہ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں سوال نمبر سات ترجمہ لکھیں وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ اس کا ترجمہ ہے اور خدا مؤمنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت دہم رکو نمبر دو اور رکو نمبر تین کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ رکو نمبر چار کے طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ